جب 1947 کی جنگ ہوئی تو یہاں پر سکھوں نے جاتی دفعہ ایک وہ قبر بنا گئے اور اس کے نیچے انہوں نے سونا دبا دیا یہاں پر مسلمان آتے رہے آ کر یہاں پر منتیں مانگتے رہے اور چادریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چڑی ہوئی ہیں لیکن لاست سردیوں میں آ کر یہاں پر کچھ لوگ آئے رات کے ٹائم کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سکھائے تھے یہاں سے قبر کے نیچے سے وہ جو انہوں دبا کر سونا دبا کر گئے تھے وہ انہوں نے آ کر نکالا اور چلے گئے باقی تفصیل ہم جانتے ہیں مقامی لوگوں سے سکھوں کے دور کا گردوارہ بنا ہوا ہے وہ ادھر آئے تھے پچھلی سردیوں کی بات ہے جب ان لوگوں نے یہ خدائی کی دور سے سونا وغیرہ جو ابھی نکلا وہ نکال گے لے گئے تھے سارا خدائی ان لوگوں نے کیا تھا ایسے قبر کے نیچے جیسے تھے ویسے ہی خدائی کیا تھا ابھی یہ صبح ہم لوگوں نے دیکھا تھا پھر اس کو بعد اس کو بند کیا اوپر سے انہوں نے قبر کو نہیں چھڑا قبر کی سائٹ سے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی ٹی وی اور میں ہوں مزمل بات ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ٹھکر کے گاؤں میں جو ڈسکا سے کچھ دیر کی مسافت پر ہے تو ہم یہاں پر ایک قبر کے اوپر آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قبر بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک چیز جو مشہور ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ سکھ آئے ہیں سردیوں کی رات اور یہاں سے آ کر وہ نیچے قبر کے نیچے سے سونا نکال کر لے کر گئے ہیں تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہاں پر کچھ مسلمان آ کر چادریں بھی چڑھاتے ہیں یہاں پر آ کر منتیں وغیرہ بھی مانتے ہیں تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ گاؤں کے ہمارے ساتھ مقیم موجود ہیں کہ یہ کس طرح کا وقت ہے جی اسلام علیکم بھائی جنب علیکم اسلام جی بھائی جنب آپ کا نام کیا ہے محمد کیسر محمد کیسر ہے آپ یہاں کی رہائشی ہیں ہاں جی یہاں سے کب سے ہاں بچپن سے یہی پر رہائشی ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ کیا بابا جی میہ صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میہ صاحب ہے لیکن یہ سکھوں کے دور کا گردوارہ بنا ہوا ہے وہ ادھر آئے تھے وہ پچھلی سردیہ کی بات ہے جب ان لوگوں نے یہ خدائی کی دور سے سونا وگرہ جو بھی نکلا وہ نکال کے لے گئے تھے تو یہاں پر بند باد میں کر کے گئے تھے کہ گاؤں والوں نے نہیں وہیسے ہی تھا وہ باد میں بند کیا تو یہاں پر پہلے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر سونا نہیں کسی کو نہیں پتا تھا اس کے بعد گاؤں والوں نے اردگید کچھ کھدائی کرنے کے کوشش کیا نہیں نہیں کوئی بھی نہیں کی کسی نے نہیں کی کسی نے نہیں کی یہ تکیبہ پہلی سردیہ کی بات ہے جب وہ آئی تھا رات کا ٹائم تھا بارہ آئی تھا اس وقت تو وہ لے گئے صبح جب آپ لوگ آئے ہیں تو کس طرح کا محول تھا ہم لوگوں نے جب صبح دیکھا تو ادھر کافی عوام کٹھی ہو گئی تھی پلس والے بھی آئی تھے پنجاب پلس بھی آئی تھے سارا کٹھا ان لوگوں نے دیکھا لیکن وہ چلے گئے تھے تب تک تو لے کے صبح تک ہاں جی وہ چلے گئے تھے لے کے یا آپ کو خالی بوت لیں وغیرہ نہیں نہیں کچھ نہیں ملائی در وہ سارا صفائی کر کے گئے تھے ساری صفائی کر کے گئے تھے وہ جی بہت شکریہ ہم آپ کو تھوڑے سے اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں یہ اس کی فرسٹ ڈیوڑی سی بنی ہوئی ہے آپ اس کو بھی دیکھیں یہاں پہ لوگ آگ جلاتے ہیں شاید اور یہ اس کا آپ کو اندرونی سارا یہاں پہ یہ یا اللہ خیر بھی لکھا ہوا ہے اور یہ اس کا یہاں سے یہ قبر ہے یہاں پہ یہ اس کمرے کا کچھ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چادر چڑھائی گئی ہے یہاں پہ یہ جو لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوا ہے اس سائیڈ سے قبر کے ساری انہوں نے خدائی کی ہوئی تھی یہاں سے قبر سے نیچے تک خدائی کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر چادر ہے جس کے اوپر یہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قبر کا اوپر سے بھی محول وہ السلام علیکم بورڈ بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ مسلمان بھی آتے ہیں آ کر یہ چدر وغیرہ چڑھا کر جس طرح بھائی نے بتایا کہ چدریں چڑھاتے ہیں منتیں مانتے ہیں لیکن یہاں سے سردیوں میں آ کر سردیوں کی رات خدا ہی کر کر نیچے سے سونا وغیرہ نکال کر وہ لے کر گئے ہیں